اسلام علیکم میرا نام ہے معصومہ فاطمہ اور سائنس کارنر میں آپ کو خوش شام دیکھ پیارے بچوں آپ لوگوں نے آدھش فشاہ کا نام تو سنا ہوگا تصویریں یا ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی جن میں کسی پہاڑ کی چوٹی سے دھوہ نکل کر بہت بلندی تک جا رہا ہوتا ہے کبھی آپ نے کسی دستویزی یعنی ڈاکیومنٹری فلم میں کسی پہاڑ سے لعبہ بہتا ہوا دیکھا ہوگا جو بہت ہی گارہ ہوتا ہے اور اس میں سے آگ کے شول نکل رہے ہوتے ہیں آئیے ہم آپ کو آدھش فشاہ کے بارے میں کچھ معلومات دیتے ہیں آدھش فشاہ کو انگریزی زبان میں وہ گینو کہتے ہیں جبکہ پگلا ہوا پتھر یعنی مولٹین روک لاوہ کہلاتا ہے جو آدھش فشاہ سے اُبلتا ہے البتہ جتنے کی زمین کے اندھے ہوتا ہے اسے میگما کہتے ہیں اور یہ بہت گرم ہوتا ہے اس کا درجہ حرارت تقریباً سات سو ڈیگری سینٹی گریڈ سے تیرہ سو ڈیگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اس درجہ حرارت کا اندازہ یوں لگائیے کہ پانی کا درجہ حرارت جب سو ڈیگری تک پہنچ جائے تو وہ اُبلنے لگتا ہے اور آپ اپنا ہاتھ اس پر ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جب کبھی میگما کو زمین سے فرار ہونے کا موقع ملتا ہے آدھش فشاہ وجود میں آتا ہے بہت اتش فشاہ دھماکک ہی سوتے ہیں جن میں بہت زوردار دھماکیں ہوتے ہیں یہ دھماکیں آٹھ ٹن، وزنی پتھر یا چٹان کو ایک کلومیٹر دور دکھ اچھا سکتے ہیں اور ان میں سے نکلنے والا مواد برتس کلومیٹر اوپر دکھ جا سکتا ہے ان دھماکک کی وجہ سے بڑی لینڈ سلائٹس واقع ہو جاتی ہیں یعنی پہاڑوں سے بڑی مقدار میں مٹی تیزی کے ساتھ زمین کی طرح پھسلنے لگتی ہے اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو دہس نہس کر دیتی ہے ان سے انسانی جانا کا بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے بہت اتش فشاہ ایسے ہوتے ہیں جن میں دھماکک نہیں ہوتا بلکہ لاوہ ان میں سے بہنے لگتا ہے ان میں انسانی جانوں کا نقصان کمپارٹیوٹیوک کم ہوتے ہیں یہ اوپلتا ہوا لاوہ اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو پگلاتا جلاتا اور تبا کر دیتا ہے ہماری سمین کے پرت یعنی کرسٹ میں دو اجزہ اوکسیجن اور سیلیکون سب سے زیادہ پھائے جاتے ہیں اس کے لاوہ اور میکبان دونوں میں سیلیکون ڈیوکسائیڈ بڑے مقدار میں پایا جاتا ہے لاوہ کے لاوہ آتش فشاہ بہت سی گیسز بھی خارج کرتے ہیں جیسے بھاب یعنی وارٹر ویپرز کاربن ڈیوکسائیڈ سلفر ڈیوکسائیڈ بغیرہ یہ گیسز خارج ہو کر بالوں کے جانب جاتی ہیں اور بالوں میں موجود پانے کے ساتھ مل کر تلزاب یعنی ایسٹ بن جاتی ہیں اسی لیے جو وارش آتش فشا کے آس پاس ہو اسے تلزابی وارش کہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہ بہت زیادہ خیل